ایک دن ایسا آیا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنگل دے مچ اپنا مال چرانے نے ایک لادہ بندہ کونوں گزرے اوہ آواز کی کردے اللہ 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 ابراہیم عرض کردے نے اوہ اللہ دے بندے اوہ آز بڑی سونی کڑنائے اوہ آز تیری بڑی آلائے اللہ دھنا لے آئی دلنو بڑا سرور ملے آئے اوہ اللہ دھنا لے آئے دلنو سرور ملے آئے تو اسے سبحان اللہ یاک ہو چاہتا دلنو سرور مل جائے کیوں نہیں تو اسے نہیں آرہی زبان میں چو کرنی کوئی گناہ دا کام تا نہیں ہمیں ہمیں کوئی سبحان اللہ بندہ آخ لندہ کوئی گالک کالا پہ تا کوئی گناہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہمیں چلو لاب جا ہمان دی بس یہ زہر دیتی ہے مولانا صاحب آئے اوہ پتان آئے یا نہ پتان اوہ کسے مولوی پتانا مولوی مگایا انہیں مولوی صاحب تقریر کرنی مولوی صاحب تقریر مولوی صاحب جڑے پچھو آکن آکو سبحان اللہ آکو سبحان اللہ اوہ جڑا ہے سی ایک بڑا پتان اٹھے انہیں کہ مولانا صاحب توڑے آندہ آندہ سی خرچہ دیتا ہے تے دونوں پیسے دیتے نے اے پانچزار اور پکڑا تے اے بھی راکھا سبحان اللہ بھی آپ پہ یہاں کھی راکھا اے ساڑے کو کام نہیں ہندہ ہسی نسوار رکھ پتہ نہیں دوسری بھی نسوار رکھی شاید ہے پھر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو جدو نام گال سونی لگے تو چنگی لگے دیلنے تو سبحان اللہ نہیں چاہی دی انہیں کہیں اللہ پجامان دیا دونوں بھی لابے ہو سکتا ہے دواری سبحان اللہ صدقے ساڑی بخش جو ہو جائے کیوں جی ایک دوئیے دنار لیٹر بیٹھے نا چالی بندہ جو ہو جائے اور نہ بچے ایک بھی قبول ہو جائے سارے بخش جاہوں ہندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دنا بڑھ سونا لے آئی اکبر ہی اور سنا دے اللہ انہیں اکھے میں ایمی نانی سناوا دا میرا نان سنا دی بڑی قیمتیں آپ نے فرمایا دس کی قیمت لینی آئی اوہ بندہ عرض کردائیں اے اللہ دے بندے اجڑا تیرے مال چردہ پہ آئے اے ادھا مال میں لما دا فرطن اللہ دنا سنا مال ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے اگر اللہ دے نام تے میرا ادھا مال قربان ہندے ہونہ دے ایک وری اللہ دے نام سنا دے ایک وری اللہ دے نام سنا دے ادھا مال قربان ہندے تو ہون دے فرما جا اللہ ہے جا مال ادھا مال لے لے ادھا مال لے لے اللہ دے نام سنائے اللہ 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 ابراہیم دل نوں بڑا سکون آئے اللہ دے نام بڑا سنائے بڑا پیار آئے اللہ دے نام سندے دل نوں بڑا چین ملے آئے پھر کہند نے بینیا اللہ دے نام سنا دے تیرا ناز سوندے بڑا دل نو چین ملدائے بندہ عرض کردائے اے اللہ دے بندے اگے عددہ مال دتائی اون عددہ مال ہور دے دے میں تنو اللہ دا ناز سنا دے نا عددہ مال ہور لیا تو پھر میں اللہ دا ناز سنانا اے میں پھر ہی پیج نہیں سنانا آپ نے فرمایا میں لے لے اور عددہ مال سارا مال لیتنا ایک سیڑتے ہو گیا دل میں جو بڑی فیرہ سرت پیدا ہوئی اللہ دنا تا بڑا لذیذ ہے اللہ دنا بڑا سنائے دل کردائے پھر سنا دل کی تا پھر سنا پھر کہندائے اوہ بیلیا اللہ دنا سنا دے اوہ بندہ عرض کردائے اوہ اللہ دے بندے پہلے میں تنوں مال نہ سنایا ادہ مال لے لے آئے پھر نہ سنایا پھر ادہ مال لے لے آئے ہون تے لے کل دے نواز دے کوئی شہ نہیں ہے میں نوہ اور مال دے ابراہیم علیہ السلام مرض کردینے اوہ اللہ دے بندے مال تے لے لے آئی ان اچھران واسطیں نوکر دی بڑی ضرورت ہونی ہے جا اللہ دنا سنا دے میں تیرے مال نوکر بھر جوا دا سران اللہ سرائے تکدیر سرائے رسال سرائے رسال سرائے فید سرائے تحقیم سرائے ختم نبوت زندہ بھر جوا فرمایا بیلیا ادہ مال تے تے چھرانا ہے نا ادہ مال تے چھرانا ہے نا ادہ مال تے چھرانا ہے نا نوکر دی اور چھے دے تو ضرورت تے پہنی ہے تے نا سنا تے میں نو نا رکھ لے فرشتہ جڑا بندے دی سنت پہ چندے پھر اللہ دنا سنا دائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر فرمایا اللہ دنا سن پھر سنیا تے دل وچھ خیش پیدا ہوئی اور سنا پھر میں انہوں کر بھی بان گیا سارا کچھ لے لیا پھر عرض کرتا ہے اللہ دنا سنا انہیں کہ اللہ دنا سنا ان کی دیویں دا انہیں کہ تے نو جنت دی بھی ضرورت پہنی ہے تے نو جنت دی بھی ضرورت پہنی ہے جنت چاہی دی اللہ کو جنت لائے دے اللہ نے فرمایا ابراہیم بس کر بس بس تو وہ ازمیہ شوچ کہ ہم یاب ہو گئے ہیں آپ آجی نہیں آیت پڑی سی وَنَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَاجُوْا اللہ نے فرمایا میں بندیاں ضرور ازم آواں دا کدھ مال دی کمی کر کے ازم آواں دا کدھ کسی چیز دا خوف دے کے ازم آواں دا وَالْعَنَفُسْا دھوڑے کو دھوڑے پیارے لیتے ازم آواں دا اللہ نے خوف دیتا عبراہیم علیہ السلام نو مال بھی اللہ تعالیٰ نے عبراہیم دے کونہ لیائے ہیں بیوی نوی جدا کی تائیں پچھے نوی جدا کی تائیں اور ایسی جناتیں بیج جائیں جتھے ریگستان ہی ریگستان ہیں پانی بھی نہیں ملدہ کوئی پھال بھی نہیں ملدہ اللہ نے فرمایا وَالسَّمْعَرَاتُ دونوں پھنا دینا لزمایا جاوے دا تو عبراہیم علیہ السلام وہی دو شخص نے جڑے سارے امتیانہ وچ کامیاب ہوئے نے تو اللہ نے انامتا فرمایا جڑے ساڑھے بندے ساڑھے امتیانہ وچ کامیاب ہو جاندے نے اور نواز سے انام اللہ نے رکھے آئے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ مَا رَحْمَا جڑے اللہ دے امتیانہ وچ کامیاب ہو جاندے نے اللہ نے فرمایا فرساڑا سلام بھی اُس بندے تی ہے تی ساڑھی رحمت بھی اُس بندے تی ہے لیکن شرط ہے جڑے بندہ اللہ دے امتیانہ وچ کامیاب ہوئے اُن آدھے دے گرے باندھے وچ جاتی مارو کہ ایسی کنے امتیانہ وچ کامیاب ہوئے ہیں کیڑے کیڑے امتیانہ وچ کامیاب ہو اللہ تعالیٰ نے کوئی عزمیش کر لی ہوئے اور یا کدھ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے دور دے وچ ایک بندے نہیں دکار دے سیر تے پٹی بننی میں آیا گھوٹ دی کسی نے پوچھا میاں خیری ایو نہیں عمر فروق نے پوچھا میاں خیری پٹی خیری بننی میں جناب بڑی سیر نو درد ہے جی بڑی سیر نو درد ہے فرمایا اللہ نے ساری زندگی تہنے تاں در رستی دیتی کہ دے او بھی باندھ لوکانو وہ خائی ہے کہ میں نو اللہ نے آج تاں در رست رکھا ہے آج اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر واسطہ نے سیر تے پیٹی دے دیتی ہے تو ان سیر تے پٹیاں باندھ لوکانو وہ خاندہ پہ ہیں کہ میں نو دردان ہے فرمایا نہیں 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 اے اللہ دا شکر نہیں ہے اللہ دا شکر ہونا سیتنا تو کھروچ بیٹھ دا اور رب تعالیٰ دیکھو لو دعا منگ دا مولا اگر تیری رحمت دے وچھو میری شفاعت تو عطا فرما اگر نہیں ہے اگر میری شفاعت کسی دعا دے وچھو تو پھر میں بعد وچھو سو کر جاو آندا تو ایسی کام یا بھی ایسی ازمیش تو بندے نواز تھوڑی تکلیف ہوئے تو سب تو پہلے گلہ کر دا ہے ہاں جی کوئی پچھن جاندہ رہے نا جی ٹھیک ہو یار کی ٹھیک ہو نا جی اور کیڑیاں ٹھیک ہاں تو کیڑیاں تاں درستی ہاں اندھے بڑے ہوئے جانے ہیں ان کیا یہاں تاں درستی ہاں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ایک صحابی رسول حضورتی بارگام میں چاندہ ہے ہر ہفتے حضور پچھتے نے میاں کی حال ہے کہنا اللہ کا شکر ہے یا رسول اللہ شکر ہے اللہ کے حالات بڑے ناقص ہوں دے سن بڑے ناقص ہوں لیکن ناقص دے سن اللہ کا شکر ہے جی اللہ کا بڑا شکر ہے ایک دن ایسا آیا بڑے یہ حالات زیادہ ڈاؤن ہو گئے حضور نے فرمایا کی حال ہے کہنا دے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن اللہ کا بڑے کمزور نے فرمایا آج تیری زبان دے وچوئے جیدے لفظ نکل لینا اللہ کا بڑے کمزور نے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں آئے اللہ نے پسند نہیں آئے پہلے رب نے تیری الفاظ بڑے سونے لگ دے سن کہ بندہ میرا حال لب میں اللہ کا شکر ادا کر دائے فرمایا کہ شکر بندہ جیدے ادا کر دائے انہوں جلدی اوزدی کام یابی نہیں مل دی اہستہ 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 اللہ تعالیٰ کام یابی عطا فرما دائے میں مثال دے نہ دوں کربلا دے واقع دی جناب حضرت امام حسین ایک پاسے نے ایک پاسے یزید اہلِ بیدہ قاتل موجود ہے حضرت امام حسین نے اپنا کمبہ شہید کرا دیتا اللہ تعالیٰ دے نبی نے پھر انام کی عطا فرمایا اللہ نے انام کی عطا فرمایا فرمایا تُسی میرے نا تے حضور دے دین وازتے اپنا کمبہ شہید کیتا علی اصغر بھی شہید کروایا علی اکبر بھی شہید کروایا بیمارِ کربلا زین العابی دیل انہوں ہی میدانِ کربلا وچ لے گئے امام حسین نے امام حسین نے اپنا نظرانہ سارتی صورت وچ پیش کیتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کی عنام اتا فرمایا فرمایا تُسا ساڑھے نا دی لاج رکھی ہے دنیا تے رہتے تو جاؤ تو ہنو جنتی نوجوانہ تو سردار بنا دیتا ہے ازمیش ہوئی نا تو انہوں کو کڈا ملا جڈی وڈی ازمیش اوڈا وڈا انہوں آج بندے انہوں تکلیف آوے تو اللہ تو شکر ادا کرنا چاہے مسلمان دے واسطے کامیابی 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 انہوں خوشی آوے تو انہوں شکر ادا کرنا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے انہوں تکلیف آوے مولا ماف کر دے دکھو بیچوی ہوں دیا نیکی آن خوشی بیچوی نیکی آن لیکن اگر بندہ اسلام نے مطابق ہو اے نا خوشی بیچوی بام گولے برو چلا دا پھرے یا اللہ تیرا شکر ہے تو یہ کوئی صورتحال نہیں شکر ادا کرنے کی شکر ادا کرنے کی جو طریقہ کار ہے جو طریقہ کار وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اگر رزق دیا ہے تو شکر اگر اللہ نے لے لیا ہے تو اس کا شکر تو بندے سے نہ دو انہوں نے دیکھا نا بارش ہوئی بڑی بارش ہوئی جھونپڑی چھوٹی جو بنائی ہوئی جھونپڑی دے وچ پانی ہی پانی بارش ہوئی نا آٹا بھی بیچ گیا جڑا کوئی تھوڑا یہ لون مرش پانی پیاس سارا کچھ بیچ گیا ایک باستے بندے نے انہوں نے بڑا ہی مال پہ ہے ایک مال ہے انہوں نے وچ انہوں نے اخراجات ہی اخراجات نے گندم دے ڈیل لگے وینے خزانہ دے ڈیل لگے وینے انہوں نے مال نو مورا ہو گیا اللہ تعالیٰ دا حکم ہویا فرشتے ہو جا اس بندے دے مال دا جڑا مورا ہویا نا وہ باندھ کر رہے ہو فرشتے آران ہوئے مالا ایک اڑا طریقہ کر رہے ایک غریب بندہ ہے او تنو اللہ اللہ کرتے پکار رہے اللہ اللہ ماں فرما دے اللہ ماں فرما دے مالا تو جڑے دروازے بند کر نماز سے بھیج رہے جڑے سراخ بند کر نماز سے بھیج رہے ایک تاجر دے سراخانوں بند کر نماز سے بھیج رہے غریبہ تو تیرے علاوہ کون ہے فرمایا فرشتوں ویکھوں او بندے غریب نے مادے نے کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن کوئی چیز موجود نہیں ہے اس حال دوچ میں نو یاد کر رہے نے کہہ رہے نے اللہ اللہ ماں فرما دے اللہ ماں فرما دے فرمایا جڑا امیر زدہ محال دے وچھ سو رہے ہیں انہوں کوئی پرما نہیں ہے انہوں کوئی تکلیف نہیں ہو رہے ہیں فرمایا انہیں میں نے دنیا تے نراز کی تائیں میں بھی نہیں چھاندہ ان دے زمان دے وچھو کوئی الفاظ نکلنے مولا ماں فرما دے جاؤ ان دا پانی بند کر رہے ہو لیکن جڑے اے بندے نے انہوں کوئی کل قیامت والے دن جڑا میں عجرات نہ فرما رہے ہیں اے غریب سارے ہاں تو اگے ہونے دے اور میرے نبی دینال سارے ہاں تو پہلے جنت میں تشریف لے جاؤں ہونے دے لیکن یہ انعام ہے نا اللہ تعالیٰ نے انعام کی صورتیں رکھی ہے فرمایا فرمایا مال کے ساتھ ازمایا جائے گا خوف دے کر ازمایا جائے گا اور جو تمہارے پھال ہوتے ہیں ان کے ساتھ ازمایا جائے گا والانفس تمہارے پیاروں میں سے کسی کی جان لے کر ازمایا جائے گا لیکن کام یہ آپ کون ہیں فرمایا جو سبر کرن والے ہوں گے ان کے لئے خوش خبریاں ہیں کیوں کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ مولا سارا کچھ تیرے کلوں ہیں آیا تیری طرف ہی لوڑ کر جانا ہے فرمایا جب بندے کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں پھر اللہ بھی فرماتا اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّمْ وَرَحْمَةٌ یہی وہ میرے بندے ہیں جن پر میری سلامتی بھی ہوگی میری رحمت بھی ہوگی فرمایا یہی وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بیجا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے احاسب الناس کہ انسان نے یہ گمان کر لیا اس کو ازمایا نہیں جائے گا کلمہ پڑھ لیا بس تو ازمایا نہیں جائے گا ازمیش ہوگی فرمایا جب ازمیش مکمل ہو جائے گی انسان کو پھر موت آئے گی اور پھر حساب کتاب لگایا جائے گا لیا پلوکم توڑے بی چوکیڑا بندہ ہے جن نے اچھے عمال دنیا تکیتے ہیں ایوکم احسن وعملا فرمایا جو ازمیش میں کامیاب ہوگا فرمایا پھر محبوب ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں مولا کس چیز کی خوشخبری آمن وعمل الصالحہ جو ایمان لائے اچھے عمل کیے انہ لہم جنات تجری فرمایا ان کے لئے اللہ تعالی نے جنتیں بنا چھوڑیے اس کی ان کو خوشخبری اتا فرما دیں میرے مسلمان بھائیو ہم نے کامیاب اگر ہونا ہے تو اللہ تعالی کی ازمیش میں ہم نے کامیاب ہوں گے تو ہمارے لئے بڑی کامیابی کل قیامت والے دن ہوگی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا